اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مردام ہے اہم موضوع ویسے تو شہر بیلغام کو حادثوں کا شہر کہیں گے تو غلط نہ ہوگا ہر روز کچھ نہ کچھ وعداتیں ہوتی رہتی ہے ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دینا اس وقت مناسب سمجھوں گا بیلغام ڈی سی کے ساتھ کھڑے وجہ ریسی پی کو بھی آج کچھ خواتینوں نے سودی کاروبار غیر خانونی طور پر کرنے والوں کے اخلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ویسے وہ شخص کا نام لینا اس وقت مناسب بھی نہیں سمجھوں گا کیونکہ اس موضوع کو محدود دائرے میں سمیٹنا بھی ٹھیک نہیں ہے بیلغام شہر میں ایسے کئی لوگ ہیں جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں آپ کو اس بات سے بھی تاجب ہوگا کہ جس قوم میں اس حرام قرار دیا ہے یہ بھی اس میں ملوث ہے موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ ایسے سودی ساکاروں نے کرزداروں پر اس قدر زیادتی کی ہے کہ کئی لوگوں نے آخر خودکوشی کر اپنی زندگی کو ہی ختم کر دیا یہ صرف ایکات معامل ہے پر ڈی سی آئی ایسی پی کو مطالبہ پیش کرنے سے نہیں ہوتا دراصل اسے ہمارا معاشرہ بھی کچھ حد تک ذمہ دار ہے کبھی ہم نے غریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرنا سیکھا ہی نہیں ہے ایسے کئی ساکاروں نے آج بے حساب سودھ وصول کرنے کے بعد بھی مستقیل پیچھے پڑے ہوتے ہیں کورونا لوگ ڈاؤن نے تو چھوٹے موٹے کارباروں کو ختم کر دیا آج تقریباً گلی محلے میں سودھی کاربار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ خواتین بھی سودھ کا کاربار کرنے کی اطلاح حاصل ہوئی ہے سنگٹنیا وارا وارا کے نام سے مسلم محلے میں بھی چھوٹے موٹے طور پر پیسو کی لیندن کے معاملے چلتے رہتے ہیں اب تاجب تو اس بات کا ہوتا ہے کہ آخر اس گھر کے مرد احباب گھر کے خواتین کو ایسی مجالیسوں میں بیٹھنے دیتے ہی کیوں ہے ہم نے کئی ایسے معاملے سنے ہیں جس کا آخر بہت ہی برا ہوتا ہے اچھے خاصے گھر بھی اس میں اجڑتے دیکھیں ہیں آج شاید ہی کوئی شخص سود کی نحصت سے بچا ہوگا بینک سوسائٹی ساکاروں سے دس پندرہ فیصد سود پر ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے پر جو سود میں ہی انسان دبنے لگتا ہے تو بے رحم ساکار کبھی گھر میں آ کر گنڈوں کے ذریعے دھمکی دینا دادا گیری کرنا جیسے معاملے پیش آتے آخر کرزہ نہ چکانے کے شکل میں خودکشی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے امت کے کسی بھی طبقے میں ایسی وارداتیں ناکے برابر سننے میں ملتی تھی پر آج کل سود کی نحصت کو کوئی برا سمجھ ہی نہیں رہا دین کی باتیں کہنے سننے میں تو بڑی آسان ہے سود کے نام بدل دیے گئے ہیں کبھی اسے پروفیٹ منافع کبھی ڈیویڈنٹ یا کوئی اور نام دے کے حضم کیا جا رہا ہے پر کیا ہم اپنے خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں یقیناً قیامت کے آخری دور میں لوگ نامنی ہاتھ دیندار ہو کر ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں گے پر کیامت میں کیسے بچو گی کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی کیوں ہم دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں ہر ہم گناہ کر کے بھول جاتے پر اللہ نہیں بھولتا ہمارا ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے سود کا لینا گو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے چند لوگ ہیں جو دیندار بھی بنتے ہیں اور گلازت بھی کھاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس حرام کوری سے باز ہو کیونکہ تمہاری وجہ سے نہ صرف قوم بدنا ہوتی ہے بلکہ مارچرے پر عذاب بھی تمہاری وجہ سے ہوتا ہے صرف پولیس ڈی سی کے پاس مطالبہ کرنے سے کافی نہیں ہے کیا کرتی ہے محلے کی جماعتیں کیا ان کا کام نہیں ہے محلے کی جماعتوں کو چاہیے کہ پہلے مضبوط بنے سبھی کو نہیں پر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ امیروں کے ارد گرد گھومنے کی عادت ہمیں پڑھی ہوئی ہے غلی محلے میں کوئی گانجہ بیچ رہا ہے کوئی شراب بیچ رہا ہے کوئی گنڈا گردی کر رہا ہے محلے کی جماعتوں کا کام ہے کہ ان پر کاروائی کرے جماعتوں کی باتیں نہیں مان رہا تو پولیس تھانے یا پابندی آہد کر دی جائے پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ جماعت کا تصور ہی کچھ اور ہے مجزد کا امام نماز تک محدود موجزن صرف آزان تک محدود جماعت کا کام شادی انگیجمنٹ میں دفتر لے کے جانا بہت ہوا تو انتقال کا اعلان کرنا کیسے معاشرے کو بہتر بنایا جائے اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دینا چاہتا ہے خیر سودی ساوکاروں سے بچے کرز سے انسان مالدار بننے کے لئے کرزدار بنتا ہے پھر کرز سود کے درمیان ظلیل ہوتا ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو عزمائش سے بچائے امیروں کو توفیق دے کے لاکھوں کے شادیاں تقریبات میں فضول کرچ کرنے سے غریبوں کو تلاش کریں ان کی مدد کریں ہر سال عمرہ کو جانے سے غریب محتاجوں کی مدد کریں تمہارے اڑوس پڑوس رشتداروں میں یہ کہیں محتاج چھپا ہوا ہے آج اللہ میں اقبال کا یوم پیدائش اللہ میں اقبال نے ہمیشہ ملت کو جگانے کا کام کی آج کا موضوع انہیں اشعار سے مکمل کرتا ہوں نہ وہ یشک میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوکیاں نہ وہ گزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمہ زلف عیاز میں میں جو سربسزدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے ایک سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اہم موضوع کے بعد اہم خبروں کی طرف آج بلغام شہر خنجرگلی اردو سکول میں یوم اقبال منا گیا آج شاعر مشرق علمہ اقبال کا یوم پیدایش علمہ اقبال کا اس ملت پر بہت بڑا احسان ہے جنہوں نے نوجوانوں میں شاعری کے ذریعے بیداری کا کام انجام دیا کہتے ہیں کہ علمہ اقبال کے اشعار آج بھی معاشرے میں انقلاب لانے کے لئے کافی ہے لہٰذا خنجرگلی اردو سکول میں یوم اقبال کا شانداری جلاس ملکت کے آگیا تھا جس میں بطور مہمان خصوص یہ علمین سکول آزم لگر کے جناب خن نبیر مومین تھے جنہوں نے علمہ اقبال کی زندگی کے انقلابی پہلوں پر روشنی ڈالی دگر مہمانوں میں جناب مستاق حسین فاروق کی اور اسلامیہ سکول کے جناب ڈاکٹر ریاسین رہیت راسگر موجود تھے جنہوں نے علمہ اقبال کی زندگی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اجلاس کی نظامت جناب امان اللہ نظامی نے کی جس میں انہوں نے علمہ اقبال کے بہترین اشار کو پیش کیا اس وقت دسویں انتہانات میں نمائیہ نمبرات حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو مومنٹو اور قلپشی کر حوصلہ بزائی فرمائی گئے شخصیت نہیں ہے علمہ اقبال آج قوم کے اندر اقبال پرست بہت مل جائیں گے اقبال شناس ایک بھی نہیں ملے گیا ان کی فہم تک پہنچنا وہ ہمارے فہم کی بات نہیں ہے لیکن اللہ مائی بال سیار کوٹ کے اندر پیدا ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کے پہلے جو تدائی استان ہے وہ سید میر حسن ہے اور وہ استاد بھی ایسے استاد تھے کہ اگر وہ محلے میں کہیں جا رہے ہیں تو ان کے آس پاس چار طلبہ آگر چیزے پڑھنے کی ایسا اٹیجمنٹ استاد کا اور طلبہ اگر وہ زیارت کے لئے قبرستان گئے سامین اکرام سواب کا مدار سواب کا داروں مدار کام کے صحیح ہونے پر نہیں ہوتا بلکہ غسنی نیت پر ہوتا اور مثال کے طور پر ایک نمازی ہے جو نماز ادا کر رہا ہے کسی وجہ سے اس کا وضو پوچھ جاتا ہے اب وہ اتنا منہمیت ہے اپنی نماز میں کہ اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کا وضو پوچھ گیا اب اگر ہم سے یا ہم نے سے کسی سے پوچھا جائے کیا اس کی نماز قبول ہے تو ہم کہیں گے اس کی نماز قبول نہیں ہے اس لیے کہ وضو نہیں ہوگی لیکن اس نے نیت نہیں کیے کہ وہ نماز کی ادائیگی میں اتنا منہمیت تھا کہ اس کے وضو بلغام شہر اور اطراف میں کافی لوگ پھولوں کی تجارت کرتے پہلے مارکیٹ میں پھولوں کی تجارت ہوا کرتی پھر گاندی نگر پھر نئی گاندی نگر میں ہونے لگی بلغام شہر کے مختلف پھولوں کو دوسرے شہروں کو بھی بیجا جاتا لیٰذا ان کے لیے کوئی خاص مارکیٹ نہیں تھی پر آج پھولوں کی تجارت کرنے والوں کے لیے فلاور مارکیٹ کا قیام عمل میں لائے گیا اشوک نگر کینسر ہسپیٹل کے قریب سولہ دکانوں کے تعمیر کی گئی ہے جس میں پھولوں کے میار کو پرخنے کے لیے کسانوں کے لیے چھے کمرے الگ سے بنا گئے اس کی افتتہ یا ملے آنیل بینکے کے ہاتھ کو عمل آئی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحاد شکریہ اللہ حافظ موسیقی